السلام علیکم ورحمت اللہ پیائے ناظرین اسکرین پر جو آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ لڑکی نظر آ رہی ہے اس لڑکی کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہوا ہے جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا سبق ملے گا آپ کو بتا دیں کہ اس لڑکی کو ڈیر لاکھ روپے میں بیشا گیا اور اس کو بیچنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کن لوگوں نے ایسا کیا ان کے ساتھ اور کس طرح سے اس کے ساتھ یہ حالات بنے ہیں آئیے اس لڑکی کے ہی زبانی پہلے ہم سن لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں اور کیسے پیش آیا سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں چھوٹی بہن ہے جو گھر میں کچھ نائتفاقی ہوئی تھی تھوڑی ناراضگی ہوئی تھی یہ بچی گھر سے نکلی اور ریلوی سٹیشن سے یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے پرونی جانے کے لیے ریلوی سٹیشن کے اوپر پہنچی بات کیے کہ کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کر کے اور بات کرنے کے بعد اس کو پانی پلانے کے بہانے انہوں نے کچھ پانی پلایا اور اس کے بعد یہ لڑکی جو ہے یہ غنودگی میں آگئی ایک طریقے کے نشے کی حالت کے اندر آگئی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ بمبئی میں تھی بمبئی میں کچھ دن یہ دونوں میاں بیوی نے اس کو رکھے یہ جیسے ہی گھر جانے کی بات کرتی اس کو پھر پانی پلایا جاتا اور وہ پانی پلانے کے بعد ہے تو پھر یہ غنودگی کے حالت کے اندر آ جاتی تو لگاتار اس کو جب جب بھی یہ گھر جانے کی بات کرتی تو اس کو کچھ پلایا جاتا اور اس کے بعد یہ یہ لڑکی کو پھر ممبئی سے اندر لے کر گئے ممبئی سے ایک اور مہیلہ ان کے ساتھ جڑی یعنی کہ دو مہیلہ ایک پرش ہو گئے پھر اندور سے اس کو اجین لائے گیا مدھے پردیش میں اور اجین کے بعد اس کو مورکہ لائے گیا مورکہ جو مدھے پردیش کے اندر ہی ہے گاؤں کا نام ہے مورکہ اور وہاں پر اس لڑکی کو دیڑ لاکھ روپیے میں بیج دیا گیا بیچنے والا جو تھا اس کی تصویریں بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں جو میں آپ کو آن لائن میں بھیجوں گا کیونکہ بہت زیادہ کلیریٹی نہیں ہے تو اس کا پرنٹ نکالنا ہمارے لیے دکت ہو رہا تھا جس نے خریدا وہ لوگوں نے اس کو رکھے اور ایک طریقے سے جو بندھک بنا کر رکھتے ہیں ویسا بندھک بنا کر رکھا گیا اس لڑکی کے ساتھ ہندو ریتو ریواج کے حساب سے شادی کرائی گئی اس کے ہاتھ میں لال تاغے باندھے گئے دونوں بھی اگر آپ اس بچی کی پہلی تصویر اگر آپ دیکھیں گے اور جب یہ باہر باد میں چھوٹ کر جب آئی کب آئی یہ بچی اور کیسے آئی ہمارے نندربار کے زلہ ادھیت شہ انہیں یہ جانکاری ملی کہ ایک اورنگا باد کی ایک بچی یہاں پر مورکہ میں آئی ہوئی ہے اور اس کو بیچا گیا ہے انہوں نے فوراں مجھے کانٹیکٹ کیا میں نے کانٹیکٹ کرنے کے بعد بچی کون ہے کہاں کی ہے کہاں رہتی ہے کر کے تو ہم نے کانٹیکٹ کرنے کے بعد ہم کو اس بچی کا گھر کا ایڈریس ملا ہم نے اس بچی کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کیا رات میں دس بجے مجھے یہ جانکاری ملی تھی کہ یہ بچی یہاں پر مورکہ میں ہے اور رات میں ایک بجے ہم نے ان کے گھر والوں کو ڈھونڈا گھر والوں کو ڈھونڈ کر ہم نے ان سے پوری جانکاری حاصل کیے پتا چلا کہ گھر والے لگاتار اسے ڈھونڈتے رہے پولیس میں کمپلین نہیں کرائے اس بر سے بہت ہی غریب یہ ہے باپ بہت بڑھا ہے ماں بہت بڑھی ہے کہ ہمارے اوپر کچھ آ جائیں گا تو دنیا بھر کے رشتہ داروں کے پاس ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے نہیں ملا پھر رات میں ایک بجے جب ہم نے ان کو بلائے ایک مجھے بلانے کے بعد ان سے پورا ڈیٹیلز ہم نے حاصل کیے حاصل کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس دن بچی گسے میں تھی کچھ معاملہ ہوا تھا گھر کے اندر وہ بچی بولی کہ میں چلے جا رہی ہوں ان کا رشتہ دار کوئی پربھنی کے اندر رہتے ہیں ریلوے سٹیشن کے اوپر گئی اور وہاں پر یہ معاملہ ہوا رات میں ہم نے ایک بجے ہی ہمارے پارٹی کے سدسیر ہے سوہل بھائی ہم نے ان کو بلائے اور ان کو بلائے یہ تیہ کیا کہ ایمیجیئٹ مورکہ کے لیے یہاں سے نکلا جائے بیگمپورا پولیس سے سمپر کیا گیا بیگمپورا پولیس کے دو کانسٹیبلز دو تھے دو کانسٹیبلز ساتھ میں لیے گئے اور ساتھ میں لے کر یہ لوگ وہاں پر مورکہ پہنچے جب تک یہ بچی وہاں سے نکل چکی تھی مورکہ پولیس ٹیشن کے اندر آ چکی تھی ہم نے ہماری اندور کی ٹیم کو لگایا اندور کے ہمارے جو بچے تھے وہ لوگ وہاں پر پہنچے اور پولیس ٹیشن کے اندر پھر یہ بات ہوئی میں نے خود نے اندور کی وہاں کے پولیس سے مورکہ کے پولیس سے میں نے بات چیت کی اور میں نے کہا کہ کسی بھی حالت کے اندر یہ بچی پولیس ٹیشن سے باہر نہیں جانا چاہیے اس کے گھر والے آ رہے ہیں ایف آ آ آ ریجسٹر ہو چکی ہے میں نے نام بتائے ہم کو سب بتائے ہم نے کہاں پر رہتے کیا رہتے ہم نے بلے ہم ایسی سی جگہ رہتے ہم اور اگمن میں رہتے ہم بلے ٹھیک ہے بلے پانی پیں گے ملے ہم بلے ہم بلے ہاں پانی پیں گے تو ہم کو پانی پلا دیے پھر پانی پلانے کے بعد وہاں سے ہمارا برخہ چھن لیے ہمارے بیک جو تھا ہمارے ڈاکیمنٹس وہ سب لے لیا وہاں سے اور ہمارا برخہ نکال کے وہ لوگ کے جیسے کپڑے پنا دیے ملک شورٹ ٹیشٹ اور جینس پنا دیا اور کیاپ کی ٹیشٹ پنا دیا اور مارکس لگا دیا تو ہم نے بلے ایسی کیوں تو ہم ایسی کیوں بلے تو ہم کو پانی پلا رہے تھے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تھا پھر ہم کو ایک لے ڈیس کی گھر پہ لیکے گئے وہاں سے لیڈیس کو لیے پھر وہاں سے لیڈیس کو لینے کے بعد ہم کو اندور لیکے گئے و 모두 اندور میں ہم کوے مندیر کے گھر میں کچھ رکھے ایساً مندیر تھی وہ مندیر کا روم تھا مہاں پر ایک دن رکھے پھر وہاں سے ہم کو اجن لیکے گئے پھر اجن میں ہم کو آٹھ دن رکھے پھر وہاں سے ایک لیڈیس کو بلا mooi اندور کی نی cheapest محص ا ان کو میاں پوچھو انہوں نے ہمیں اس یہ نہیں رہتے ہمارے میں ہمیں بہر ایک ہمیں زندگی آپ نہیں چاہتے ہم کو اور پانی پھلا جوں ہم ادھر نے known ہماری فیملی کو نام len تھے ان ہیں کہیں کا Cuz with you اب بہر ایک ہم یہ جانب ہمیں ایک ہم یہ جانب ہڑے بہر struggle آج ہم آج原因 prenہ ساتھ سانسise لگ اللہ محمر اگر پیسے دے نمی نمیسے پیسے دے پھر وہ لوگوں نے ویڈیو سٹارٹ کرے تو ہمیں بلے ہم چلے جا رہے ہیں پھر وہ لوگوں نے ہم کو مارے توڑے پھر ہمارے جو بیشنے والے تھے وہ ماما نے مارے ہم کو اور وہ بلے کی خاموشی سے بیٹھ بلے خاموش پھر وہ پانی پلا دیے پھر وہ لوگوں نے ہم کو روم میں لکھ کر دیے پھر ہمارے ساتھ ایسا ہوا پھر وہ لوگ چلے گے میں کچھ ہڑ کے وہ لوگ نے پیسہ لیے پھر وہ لوگ چلے گے پھر میرے ساتھ دبا دستی شادی کرائے پھر شادی کرانے کے بعد بہت بہت برا سلوک کرتے تھے روم میں لکھ کر دیتے تھے اور نشا کراتے تھے اور باہر دروازہ لکھ کر کے چلے جاتے تھے اور پھر باہر کون آتے تھے کون جاتے تھے بہت مارتے تھے توڑتے تھے اور ان کا جو بڑا بیٹا جوتا تو انہوں نے ہم کو سلیے سے مارے تھے سلیے سے پیٹ پے سر پے مارے تھے برا برا مارتے تھے اور دن بھر کھانے کو کچھ نہیں دیتے تھے پانی کا بھلے تھے بھولتے تھے تو دوستوں جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر اس لڑکی کی زبانی سن لیا کہ ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ پیش آیا میں بچوں کے والدین سے اتنے ہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں پر خاص خیار لکھیں ان پر دھیان اور پوری توجہ کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں آپ وہ کہاں جا رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں ان پر ضرور آپ اپنی نگاہ رکھیں کیونکہ ان کی زندگی میں تعلیم سے بڑھ کر جو ہے ان کی تربیت کرنا آپ پر ضروری ہے اور ان جیسے بچوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر گھر کے اندر کسی طرح کا اس طرح کا اگر معاملہ پیش آتا ہے تو آپ اپنے اس طرح کو غصہ میں آ کر کے جو ہے آپ اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں آپ جو ہے فوراں باہر کے لوگوں کا سہارا لے لیتے ہیں آپ اور اپنوں کو چھوڑ کر غصہ میں اس طرح سے باہر کا دروازہ کھڑاتے ہیں اور گھر سے قدم نکال کر کے باہر کا راستہ دیکھ لیتے ہیں آپ ہرگز ایسا نہ کریں اگر گھر کے اندر اس طرح کا معاملہ اگر پیش آتا ہے کبھی تو گھر میں ہی رہ کر کے اس کو صلح کرنے کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کریں نہ کہ اس طرح کا ہرگز ہرگز قدم نہ اٹھائیں اور میں شکر گزار ہوں امتیاز جلیل صاحب کا سابق ایمیلے اور انگاباد جنہوں نے ان تمام معاملوں کو سمالا اور اس طرح سے اس لڑکی کی مدد کی اور ان کے اس مدد کے ذریعے سے یہ لڑکی اپنے گھر تک پہنچ پائی دوستوں ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آج کل جس طرح سے بچے اس طرح کے غلطی کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے والدین سے اس طرح کا سلوک کر کے باہر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر کیا کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کے اندر اس لڑکی کی زبانی سنا حالات بہت زیادہ خراب ہیں اس لئے اپنے گھر والوں میں اگر اس طرح کئی معاملہ پیش آتا ہے تو خود بھی اپنے ساتھ سلح کرنے کی کوشش کریں اس ویڈیو کو اپنے دوست حباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ